اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ نو مئی کے واقعات پر حکومت اور مسلح فاج نے سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے اور اب اس حوالے سے اقدامات پتھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے پنجاب کی نگرہ حکومت نے الزام لگایا ہے کہ نو مئی کے حملوں میں ملوث تیس سے چالیس افراد زمان پاک میں چھپے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی عمران خان کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ وہ زمان پاک میں چھپے دہشت گردوں کو قانون کے حوالے کر دیں جبکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وارنٹ لے کر زمان پاک آ جائیں میں تعاون کروں گا جس کے بعد عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر میڈیا کو رسائی دی گئی جس کی فٹیج آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ نو مئی کے تاریخ دن پر قوم کے لیے شرمندگی لانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور کسی کو شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اور منصوبہ بندی سے کیے گئے حالیہ علمناک واقعات کی دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی دوسری طرف آج عمران خان نے اپنے خطاب سے پہلے ٹوئٹ کیا کہ میری اگلی گریفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹوئٹ ہو کیونکہ پولیس میری ریائشگاہ کا معاصرہ کر چکی ہے اور پھر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر چالیس دہشت گرد میرے گھر میں ہیں تو ضرور آئیں لیکن سرچ وارنٹ لے کر آئیں چالیس دہشت گرد گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے ہیں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بھول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کر آئے ہیں کوئی نام تو دے یہ دہشت گرد ہے کون ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے کدھے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گئے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گردیا ایرو نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے ہم عدالت میں جانے لگے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے پتہ اچھا جائے گا اس سازس کے پیچھے کون تھا کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بہن کرنے کے لیے کلاتم کرنے کے لیے اس سے پہلے آج پنجاب کے نگرہ وزیر اطلاعات آمیر بیڑ نے کہا تھا کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس دہشت گرد زمان پاک میں پنہ لیے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں ان دہشت گردوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے ورنہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی زمان پاک میں اس وقت کیا صورتحال ہے بات کریں گے جیو نہیں اس کے نمائندے آزم ملک ہمارے ساتھ موجود آزم ملک بہت شکریہ آزم سب سے پہلے ظاہرے آج دن میں کہا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تیس سے چالیس جو شر پسند آپ کے پاس موجود ہیں زمان پاک میں جنہوں نو مئی کے واقعات میں ملویس ہیں انہیں حوالے کریں ورنہ آپریشن ہوگا چوبیس گھنٹے میں اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف نے باقائدہ طور پر میڈیا کے نمائندوں کو وزٹ کرایا زمان پاک کے اندر جس کے ویجولز بھی ہم ناظرین کو اپنے سامنے سکرین پر دکھا رہے ہیں کیا اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے میڈیا کے لوگوں نے کیا دیکھا تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے ایکسیس دی صحافیوں کو اپنے گھر کے کمپاؤنڈ کے اندر تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا ہے جو مناظر دیکھے وہ کچھ اس طرح سے تھے جو آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے ان مناظر میں یہ تھا کہ کمپاؤنڈ تھا کمپاؤنڈ کے اندر عمران خان کے جو ذاتی ملازم ہیں وہ تھے جو ان کے سکیوٹی حلقار ہیں دس سے بارہ وہ لوگ تھے تین سے چار لوگ پولیس حلقار تھے ان کی جو ان کا انچارج تھا وہ اے ایس ای تھا اسیسن سب انسپیکٹر یہ سارے لوگ اندر تھے ایک چھوٹا سا میڈیکل جو ہے وہ یونٹ بھی وہاں پر بنایا گیا ہے اور اندر لے کے جانے کا اور صحافیوں کو اندر دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اندر جو کہا گیا ہے پینتیس سے چالیس لوگ وہ موجود نہیں ہے تاہم دوسری طرف اگر شازیب بات کی جائے یہ پینتیس سے چالیس لوگوں کا جو نگرام زیر اطلاعات آمر میر نے ذکر کیا ظاہر ہے عمران خان اگر وہ وہاں پر موجود ہیں تو وہ گھر کے اندر تو موجود نہیں ہیں عمران خان کی رہائشگار کے باہر شازیب ایک گراؤنڈ ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ سو میٹر لمبا چوڑا ایک گراؤنڈ ہے جس کے اندر تقریباً پچیس سے زائد خامے لگے ہوئے ہیں وہاں پر کچھ لوگ سو سے سوا سو کے ایک سو پندرہ بیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ ابھی یہاں پر موجود ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں جو کم کم پنجاب سے نہیں ہیں یہ ایک دوسرے پروینٹ سے کیپی سے یہاں ہیں میں نے آنے سے پہلے اس کا ایک مکمل وزٹ کیا دورہ کیا دیکھا بہت کم لوگ تھے اسی طرح کے بعد کہ یہاں پر آپریشن ہوگا چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن کا کہا گیا تو اس کے بعد یہ راستے بند ہو گئے اور یہ جو سو سوا سو کے قریب کارکن ہیں یہ سڑکوں کے اوپر ہیں اگر ہم اس وقت شازیب عمران خان کی رائشگاہ کے باہر کی بات کریں جب میں آپ سے کھڑا یہ بات کر رہا ہوں تو یہ پیچھے سفیر آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں شازیب یہ جو سامنے گیٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سفیر اس کو فوکس کریں گے اس گیٹ سے تقریباً سو فٹ دور وہ پارک ہے جہاں پر جن کے بارے میں نگران گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اسی گیٹ سے بالکل لیفٹ سائٹ پہ اگر سفیر تھوڑا سا کیمرہ پین کریں تو آپ کو دکھائیں یہ وہ جگہ ہے بہت بڑا بل بور لگا ہے اس کے پیچھے لوہی کی چدروں سے ایک آرزی سکیوٹی چیک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے جہاں سے لوگ اندر جاتے ہیں اب یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے آپ ایزیلی عمران خان کی رہائش کے باہر اس گیٹ تک ایکسیس کر سکتے ہیں وہاں سے آگے ان کی ذاتی سکیوٹی ہیں صرف وہی لوگ اندر جاتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے اور نام کے بعد ان کو اندر لے کے جایا جاتا ہے جی شازیب آگئی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے یہ چوبیس گھنٹے کلٹی بیٹم کے بعد اور جو عمران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ وہ ٹھیک ہے شازیب اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو ایسی صورتحال تو بنتی دکھائی دے رہی ہے عمران خان صاحب شاید زینی طور پر اب یوں لگ رہا ہے جیسے تیار ہیں کہ کسی وقت بھی اگر گرفتاری ہو تو اب وہ جو ریزیسٹنٹ ہم کبھی دیکھا کرتے تھے دو تین دفعہ جو یہاں پر زمان پارک کے اندر پیڑے وہ ریزیسٹنٹ ہمیں پالے راستوں کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا بند کر دیا گیا میں تھنڈی سڑک سے میں تھنڈی سڑک سے پیدل دقریبن تین کلومیٹر یہاں تک پہنچا ہوں تین چک پوشٹ پولیس نے وہاں پر بنا دی ہیں یعنی کہ اگر آپ موٹر بائیک سے بھی آنا چاہیں زمان پارک کے اندر تو اب نہیں آ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کارکن اگر آنا بھی چاہیں تو اس وقت وہ زمان پارک نہیں پہنچ سکتے زمان پارک کے اندر جو جیسے میں نے پہلے بتایا سو کے قریب جو کارکن ہیں اب وہی سڑکوں کی اوپر ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں ان کی ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں ظاہر ہے وہ یہاں پر تقیباً ڈھائی تین چار مہینے سے یہاں پر موجود ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں وہ جو ریزیسٹنٹ دیکھنے میں آئی تھی یہاں شاید آج نہیں ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پولیس ان چاروں جگہوں پہ زمان پارک کی طرف آنے اور جانے والے راستوں کی اوپر جیسے میں نے بتایا مغلپورہ دھرمپورہ سے اگر ہم زمان پارک کی طرف آئیں اور اس کے بعد مال روڈ سے زمان پارک کی طرف آئیں یا تھنڈی سڑک سے ہم زمان پارک کی طرف آئیں تو یہ چاروں پانچوں جو راستے ہیں زمان پارک کی طرف ایکسیس کرنے والے ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ بہت سارے جو لوگ کھڑے تھے وہ پولیس سے بحث و مباسہ بھی کر رہے تھے لیکن پولیس حکام ان کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے تو پولیس کی جو نفری ہے وہ عام حالات سے زیادہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سیکیورٹی کے پیشے نظر پولیس وہاں پر جمع ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ آج رات کسی وقت زمان پارک میں شاید آپریشن ہو اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا کہ شاید آج ان کا یہ جو ہے وہ گفتاری سے پہلے آخری خطاب شکریہ آزم علی کی گفتو کو آپ نے سنی نگرام وزیر اطلاع عامر میر صاحب مدود عامر میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شمنوائن کرنے کے لیے آپ نے چوبیس گھنٹے کا ہلٹی میٹ اپ دیا تھا آج دن میں اس کے بعد عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور کہا کہ آ جائیں سرچ وارنٹ لے کر آئیں بغیر میڈیا کے کریں گے وہ کہہ رہے کہ کوئی نہیں ہے دیکھیں ابھی چوبیس گھنٹے پورے ہو لنے دیں تو پھر ہماری جو سٹریٹیگی ہے وہ سامنے آئے گی ابھی خان صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ کی طرح لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے اس طرح کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں تو ابھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں یعنی کہ جو چوبیس گھنٹے کا آپ نے الٹی میٹم دیا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا ان کی گرفتاری کے لیے بھی زمان پاک میں بھی کچھ نہیں ہوگا دی چوبیس گھنٹے کل دوپیر میں پورے ہوں گے دو وجہ میں نے پریس کانفیس کی تھی اس سے پہلے ایسا کوئی ایکشن نہیں ہونے والا ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اب دارے ایک تو زمان پاک کے اندر کا ایریا ہے اس کے علاوہ ہمارے ریپورٹر بھی بتا رہے تھے باہر گراؤڈ ہے جا خیمے لگے ہوئے ہیں کوئی سو کے قریب ورکرز موجود ہیں تو آپ زمان پاک کے اندر آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے اردگرد جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو شکے کے شرح پسند موجود ہیں دیکھیں میں نے آپریشن کا تو کہا ہی نہیں میں نے تو کہا ہے جی کہ یہاں پر ہمارے پاس سالڈ انفرمیشن ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کنفرم ہو گیا ہے لوگوں کی لوکیشن یہاں کی آئی ہے چالیس تیس سے چالیس کے قریب لوگ ہیں جن کی انفرمیشن آئی ہے جو کہ انٹیلیجنس اور پھر ٹیکنیکل جو ذرا ہے ان سے جس کی ہم تصدیق کر چکے ہیں کہ یہاں پر تیس سے چالیس وہ لوگ موجود ہیں جنہیں اب بیشت درد قرار دیا جا چکا ہے جو نو مئی کو ملٹری انسٹیلیشن پر حملوں میں انوال تھے تو چوبیس گھنٹے پورے ہوں گے جو بھی سٹریٹیجی ہوگی اس کے مطابق پرسیڈ کیا جائے گا مگر ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پولیس عمران خان کی رہائش گاہ سے عمران خان کو نہیں گرفتار کر پائی تھی ناقابل زمانت وارنٹ ہونے کے باوجود اتنی ریزسٹنس آئی تھی اس دفعہ کیسے آپ آپ آپریشن کر لیں گے اور ٹیس سے چالیس شرپ پسندوں کو گرفتار کر لیں گے ڈیڈ لائن دیا ہے چوبیس گھنٹے کی اس کے بعد فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے خان صاحب اس سے پہلے ہی کوئی رات میں ادھر ادھر کر دیں لوگوں کو تو ہمارا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ لوگ اگر یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں تو یہ نکلیں اور ہم انہیں پکڑیں مگر یہ بات یقینی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور ان کا آپ نے بقیادہ طور پر ویریفائی کر لیا ہے کہ یہ لوگ موجود تھے ان واقعات میں جو تیس سے چالیس لوگ ہیں ہماری جتنی ایجنسیز ہیں ان کی یہی اطلاع ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ کر کے ان کی وردی جو ہے اس کو لہرانے والا شخص بھی وہیں پر چھپا ہوا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا بھانجا وہیں پر موجود ہے یہی اطلاع ہے کہ بھانجا وہیں پر موجود ہے بگر بسنا ہے کہ کل آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کا لفظ نہ استعمال کیا جائیں مگر اگر آپ جائیں اور اس کے بعد لوگ نہیں ملیں گے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی ان کو بھگا دیا گیا ہے حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھگایا تو ہم پکڑ لیں گے تو یہ کیسے تیہ ہوگا کہ آپ لوگ کی انٹیلیجنس ٹھیک تھی اور جو کیا گیا وہ ٹارگٹنگ نہیں تھی بلکہ واقعی ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندوں کو پکڑنے کے لیے کاروائی گی تھی شاہ زیب وہ یوں ثابت ہو جائے گا کہ وہ لوگ وہاں سے اس ہائیڈ آؤٹ سے جب نکلیں گے تو پھر وہ پکڑے جائیں گے ابھی تو وہ ایک محفوظ پناہ گا ہمیں ہو اور کیا یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس سب میں پہلے سے احکامات تھے اور یہ ایک پلے پلان کے تحت کیا گیا جو بار بار کہا جا رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں میں تو جیل میں تھا مجھے کیا پتا تھا میں تو حراست میں تھا ہاں لیکن زمان پاک سے ایسی سالیڈ ایویڈنس انفرمیشن مل رہی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اور کمانڈر لاہور کے گھر جیسے ہم جناس کہتے ہیں میں جو کاروائی ہو رہی تھی اس کاروائی کرنے والوں کا ایسے لوگوں سے رابطہ تھا جن کی لوکیشن زمان پاک کی نکلی ہے اور اس سے پہلے خان صاحب مسلسل اپنی تقاریر میں اور گرفتاری سے پہلے بھی اپنی آخری ویڈیو بیان میں وہ لوگوں کو بتا چکے تھے کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو اس حد تک جانا ہے کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی کوئی ٹائگر فورس ہے اس کے لوگوں کا بھی پتہ چل رہے ہیں جنہیں آلریڈی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے صرف ایک کور کمانڈر نہیں تین اور کور کمانڈر جو ہیں ان کے گھروں پر بھی حملوں کا ان کا منصوبہ تھا تو یہ تیہ تھا کہ جیسے ہی گرفتاری ہوگی تو پورے ملک میں ملٹی انسلیشن جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں یہ کیوں کا ہیڈکورٹر اور فیصل آباد آئی ایس آئی جہاں کا آفیس جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا یہ دو وہ بلڈنگز ہیں جن کو ماضی میں طریقہ طالبان نے ٹارگٹ کیا ہے اکتوبر دو ہزار نو میں جی ایچ کیو کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے بعد آئی ایس آئی فیصل آباد کے آفیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور کل جو ہوگا اس کا فیصلہ خود نگرہ حکومت کر رہی ہوگی یا پھر کیونکہ ظاہر ہے ملیٹری انسٹالیشنز اور ان کے علامتیں اور جو گھر ہے اگر وہ جلایا گیا ہے تو وہیں سے آپ آرڈر کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے اگر ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو ایونچولی تو پولیس نے ہی ان لوگوں کو پکڑنا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دن لوگوں کے خلاف بنیادی طور پر اس وقت کوئی پینتیس سو کے قریب ایسے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں جو ان بلووں میں شامل تھے ان میں سے کوئی لوگ جو ہیں زیادہ تر جو لاہور میں گرفتار ہوئے ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس اور یہ عسکری جو پلازہ تھا عسکری سنٹر لاہور میں اس کے حملوں میں شامل تھے تو ان لوگوں کا چونکہ فیصلہ یہ بھی ہو چکا ہے ملٹری اور پرٹیکل لیڈرشپ نے اگری کیا ہے فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے کہ ملٹری کورٹس میں ایسے لوگوں کا ٹرائل جائے گا جو جناہ ہاؤس کے حملے میں شامل تھے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا باقی لوگوں کا جو انصداد دہشت گردی ایکس ہے نائنٹی نائٹی سیون اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو یہ اب جرم کی نویت کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں کن لوگوں کا ٹرائل ہوگا اور انصداد دہشت گردی کی ازالتوں میں کن کا ٹرائل ہوگا لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو بلکل سپیر نہ کیا جائے قانون کی عملداری قائم کی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص تیسی جورت نہ کرے مگر صرف جرم کی نویت پر تیہ ہوگا یا پھر ایویڈنس کی نویت پر بھی تیہ ہوگا کیونکہ بازی میں جو ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہوئے اور جب ہائی کوٹس میں وہ چیلنج ہوئے تو نظر آیا کہ جو ایویڈنس تھی وہ کافی نہیں تھی صرف کنفیشنز تھے جو کہ انڈر ڈیوریس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں جو اپنے وکیل رکھنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا تو ایویڈنس کمزور ہوئی تو اسی صورت میں کیونکہ نورمل کوٹس میں نہیں ثابت ہو پائیں گے اس لیے جائے گا یا پھر جرم کی نویت پہ جائے گا نہیں اس مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی شخص کو گرسار کیا گیا ہے اور اسے کسی جرم پر چار کیا گیا تو اس کی ہم نے پوری یہ پلیننگ کی تھی کہ ویڈیو پوٹس سے پکچر سے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کی گئی اس کے بعد نادرہ والوں کو اس کی پکچرز وغیرہ دی گئیں اور انہوں نے ڈیٹا بھی ہے اور اس ڈیٹا کے مطابق جب یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اس حملے میں موجود تھا ظاہر ہے جب ایک فوٹیج بنی ہوئی ہے کہ ایک بندہ آگ لگا رہا ہے یا ایک بندہ توڑ پوڑ کر رہا ہے تو اس فوٹیج میں سے چیرہ لے کر اس کی ایڈنٹیفیکیشن نادرہ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں پھر سیف سٹی کیمرہ جو اس روز پہنچیں وہاں پر موٹر سائیکل پہ لوگ جو وہاں پر پہنچے وہ پورے سیف سٹی کیمرہ کے ذریعے گاڑیوں میں موجود لوگوں کے چہرے تو اس پہ کافی ہیلپ ملی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے تو ان لوگوں نے کافی ساری ویڈیوز فیس بک ٹوٹر پہ پوست کی تھی جن میں ان کے کافی لمبی لمبی ویڈیوز دیکھیں جن میں سب لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ نظر آ رہا ہے اور وہاں سے ان کے چہرے جو ہیں ان کی شنافت کی گئی ہے تو اس میں یہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی پنجاب میں یہ لاہور میں سیف سٹی کے آفیس میں جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اس کو فیلٹر کیا جائے گا جن لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں ان کے کیسز فائنل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے ان کو فیلٹر کیا جائے گا تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس جرائم کا ذمہ دار قرار نہ دیا جائے گے بہت شکریہ گفتو کو آپ نے سنی دوسری درف آج عدالت نے ڈاکٹر شیری مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا مگر پولیس نے انہیں پھر گرفتار کر لیا ہے مسلسل نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رینوماوں پر کریک ڈاؤن جاری ہے اور عمران خان مسلسل فوجی افسران یہاں تک کے آرمی چیف پر الزام لگاتے رہے ہیں مگر آج انہوں نے پی ڈی ایم حکمت پر الزام لگا دیا کہ وہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑوانا چاہتی ہے اور آرمی چیف کو یقین دلایا کہ وہ اقتدار میں آئے تو فوج میں بلکل بداخلت نہیں کریں گے اور کہا کہ میں بار بار یہ پیغام پہنچا چکا ہوں کہ آرمی چیف کو ان کے عوضے سے نہیں ہٹاؤں گا وہ پی ڈی ایم کی باتوں میں نہ آئیں صرف اس خوف سے کہ ہمارا آپ کے پیسہ نہ آیا کہ اے نہ رو نہ واپس لے لیں بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پہلا ہم پچھا بیٹھا دیکھیں وہاں سے ڈراتے ہیں جو آکے ہٹا دے گا آپ کو امریکہ کو انٹرویوز میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف سب کر رہے ہیں یہ حکومت تو ان کی سپورٹ کے بغیر رہی نہیں سکتی آرمی چیف پر لندن پلان کا الزام بھی انہی میرے لقوامی میڈیا کے اداروں پر عمران خان لگا چکے ہیں مگر آج انہوں نے فوج کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی میں عالمی میڈیا پر فوج کا دفاع کرتے رہے ہیں آپ پر اس سارے باہر انٹرویوز سنے جس طرح میں نے اپنی فوج کو دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس نے انٹرنیشنل میڈیا پر کیا یہاں تو خرم کہیں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدر پوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی عمران خان پہلے بار بار یہ کہتے رہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے نیوٹرل نہ رہے پھر کہا مداخلت نہ کرے نیوٹرل ہو جائے اور آج انہوں نے ایک دفعہ پھر فوج کو مداخلت کا کہہ دیا اور کہا کہ ملک میں الیکشن کروا سکتے ہیں جو وہ الیکشن کروائیں اس کا صرف ہل الیکشنز ہے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نامی نہیں سنا چاہتے تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروا رہا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں ایک طرف طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان بہت انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں دوسری طریقہ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں پرائمی پر اشتامل کرتے ہیں اس پر مزید بات کریں پرائمی دوبارہ خوش آمدید ناظرین آج عدالت نے زمانت دی مگر پولیس نے ایک دفعہ پھر ڈاونر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بجل صاحب اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے گرفتار کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے پھر انہیں ایم پیو کے تحت گرفتار کیا ہے آج عدالت کی طرف سے زمانت دی گئی تھی مگر پھر انہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے یہ واضح نظر آرہا ہے کہ جو تحریکن صاحب کے رینوما ہیں ان پر کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے دوسری طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ زمان پاک کی اس وقت کیا صورتحال ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاع آمیر میر ہم سے کہہ رہے تھے کہ کوئی گرفتاری کا پلان نہیں ہے ایسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے ہمارے نمائندے بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی ایکسٹرارڈری مومنٹ نہیں ہے جو داخلی راستے ہیں اس پر ضرور پولیس اس وقت موجود ہے مگر آمیر میر صاحب بتا کے گئے ہمارے پروگرام میں کہ آج کوئی گرفتاری کا پلان نہیں ہے کسی آپریشن کا پلان نہیں ہے عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور اس وقت یہ صورتحال ہے جو کہ زمان پاک کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایکسٹرارڈری اس وقت صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے کم از کم اس وقت تک یہ صورتحال نظر آتی ہے ہمارے ساتھ وفاقی وزید احسن اقبال صاحب موجود ہے احسن اقبال صاحب بہت شکریہ مشہور جوائن کرنے کے لیے احسن اقبال صاحب عمران خان صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا ہے پی ڈی ایم کے اوپر کہ آپ لوگ فوج کے ساتھ جھگڑا کرانا چاہتے ہیں ان کا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان اگر حکومت میں آئیں گے تو آپ کا جو این ار او ہے وہ ریورس ہو جائے گا آپ کی جماعتوں کا جس کی وجہ سے آپ لوگ واپس پکڑے جائیں گے اس لئے آپ آرمی چیف کو جا کے ڈر آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان آیا تو وہ آپ کا ڈی نوٹی فائے کر دے گا اور عہدے سے اٹھا دے گا اس لئے وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار میسیج بھیجبا رہا ہوں آرمی چیف کو کہ میں بلکل مداخلت نہیں کروں گا تو آپ لوگ کی ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آرمی چیف کو جا کے بتا رہے ہیں دیکھئے ہمیں کسی کو نہ ڈرانے کی ضرورت ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نو مئی کو اندھو ناک اور سیاہ کام کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی دشمن نے دہشتگرد نے بھی اس قسم کی توہین امیز کاروائیاں ہماری مسلح فواج کے خلاف نہیں کی شہدہ جو ہیں وہ قوم کی مانت اور ہمارے مادہ عمر ہیں شہدہ کی یادگاروں کو کرنل شیر خان کی مجسمے کو جس طریقے سے پامال کیا گیا جنا ہاؤس کو جس طریقے سے پامال کیا گیا یہ ساری چیزیں ہیں اور جہاز جو ایم ایم عالم کا وہ جہاز کے جس نے بھارت کے جہاز گرائے جس سے بھارت ڈرتا تھا جس جہاز سے اس کی تصویر سے کامتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیا یہ سب کام تو انہوں نے ان کے امام پر کیے گئے ان کے اپنے لیڈروں نے کال دی کہ جس جس کی جو ڈیوٹی ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہاں پر پہنچ جائے اب یہ قوم کی نظروں میں دھول جولنے کے لیے کبھی کوئی بیان دیتے ہیں کبھی کوئی بیان دیتے ہیں میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کا اینارو میں نے سوا دو مہینے سزائے موت کے قید کی چکی میں کاتے ہیں عمران خان صاحب نے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے میرے خلاف ڈاکو کے نعرے لگوائے ہیں اور ہائی کورٹ نے وہ کیس جو عمران خان صاحب نے میرے خلاف بنایا تھا اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں اسے جھوٹ کا پرزہ کہہ کے اور ایک پلندہ کہہ کے تلف کر دیا کون سے اینارو ان کے جھوٹے کیسوں میں کسی کو کیا اینارو لینے کی ضرورتی مگر انہوں نے جیلوں میں ڈالا وہ ایکویٹ ہوئی مرس صاحب تو پھر یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب الزام تو آپ پر لگا رہے ہیں مگر وہ خود ذاتی طور پر تنقید کرتے رہے ہیں آرمی چیف پر اور فوج پر آپ لوگوں کی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک پھر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس پر کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہے کہ اگر آپ عمران خان سے فاصلہ اختیار کریں گے تو بچیں گے ہم نے دیکھا آج کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے جو اعلان کیا پھر کل ایک ایم اے نے اعلان کیا آج ایک ایم پی اے نے اعلان کیا جو نہیں کر رہا علی زیدی نے نہیں کیا تو ان کا جو ہاؤس اریس تھا وہ ختم کر کے واپس جیکب آباد جیل میں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے شریف مزاری صاحبہ کو عدالت بیل دیتی ہے انہیں پھر اب سے کچھ دیر پہلے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور جس طرح کیا گیا عوام نے وہ ویجیوز دیکھیں تو یہ تو ایک پورا کا پورا نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ڈسمنٹل کرنے کا پلان ہے جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں دیکھئے شاہزیب اس میں نہ کسی سیاسی جماعت کو ڈسمنٹل کرنے کا پلان ہے نہ کوئی سیاست کرنے کا مقام ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قوموں کی تاریخ میں کہ وہ سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں پاکستان کا دفاع پاکستان کے شہدہ کسی بھی سیاست سے بالاتر ہیں اگر کوئی جماعت اس ریڈ لائن کو کروس کرے گی مجھے آپ بتائیے آج اگر ہم اس بات کی انڈسٹیننگ شو کریں کہ جناب وہ جنہوں نے زیارت کی ریزیڈنسی جلائی تھی وہ تو دہشتگرد تھے لیکن چونکہ یہ امران خان صاحب ہے ان کے فالورز جو ہیں وہ جین اور جوگر پہنتے ہیں ان کو آپ ماف کر دیجئے جنہوں نے سواد کا سکول جلایا تھا ان کو تو آپ دہشتگرد قرار دیں لیکن جس نے دیر میں سکول جلایا تھا اس کو آپ مافی کر دیں اس کو آپ قابل قبول کر دیں اسی طرح جنہوں نے یوم شہدہ کو جلایا اور ان کو مسمار کیا امران خان صاحب کے چونکہ وہ ساتھی ہیں ان کو ماف کر دیں لیکن اگر کوئی خیبر پختونخواہ یا بلوچستان کے اندر پولیس کی چوکی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اس کو آپ پکڑ کے فنا کر دیں دیکھئے یہ دورہ میار ریاست کے اندر نہیں چل سکتا اس وقت یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں پاکستان کے دشمن بدقسمتی سے امران خان کے ذریعے ایک ایک کر کے تمام اداروں کو پولرائز کرا رہے ہیں انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کر دیا ہے پچھلے چند مہینے سے امران خان صاحب کی ان کے پورے سوشل میڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جس کا ڈسپلن مثالی ہے اس کے اندر کسی طرح تقسیم پیدا کی جائے آپ بتائیے کہ کیا آج سودان کے اندر ہو رہا ہے ہم اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے مگر ایسرک بلس صاحب کوئی درمیان کا ایک ڈائلوگ کا راستہ نہیں نکل سکتا جو ظاہرے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامی آیا اس میں بھی یہ بات تھی کہ مذاکرات کی کوئی راہ نکلے بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے کل اکیل کریم لیڈی صاحب ملے امران خان صاحب سے دیگر بزنس کمیونٹی کے رہنما جو ہیں وہ ملیں گے وزیراعظم سے بھی آسیت زداری صاحب سے بھی کہ کوئی راستہ نکالا جائے کہ اگر جو غلط ہو گیا اس کے اوپر ظاہرے کاروائی کی جائے بجائے اس کے جس طریقے سے کمپلیٹ کریک ڈاؤن ہے کہ رہنماوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اگر وہ فاصلہ اختیار کرے امران خان صاحب سے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں کوئی راستہ تو نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے دیکھئے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سیاست پر غور نہ کریں جو نائن میے کا واقعہ ہے اس نے پاکستانی فوج کے مرال کو اس کی جو سیل ایک ڈگنٹی ہے اس کو اٹیک کیا ہے اس کے اثرات صرف ہمارے معاشرے کے اندر نہیں انسٹیچوشن کے اندر بھی ایک بہت رد عمل ہے اور اگر ہم نے اس بات کا نوٹس نہ لیا تو وہ جو جذبات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے جو بھی حملہ آور ہوا ہے اور اس نے ہمیں وہ کچھ حضیمت دی ہے کہ جو کبھی پاکستان کا دشمن ہمیں نہیں دے سکا کوئی دہشتگرد نہیں دے سکا اگر ہم یہ کہیں کہ چلیے جی اس کی انڈسٹینڈنگ شو کریں تو کیا جذبات ہوں گے ادارے کے اندر ان ینگ آفیسرز کے لیے کہ جو اس وقت دہشتگردی کے خلاف اپنی جانوں کی روزانہ قربانی دے رہے ہیں ہاں یقیناً ملک کے اندر سٹیبلائزیشن کے لیے ڈائلاغ ہونا چاہیے لیکن ڈائلاغ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر پاکستان کے قومی سلامتی پر حملہ کیا ہے تو آپ کو کہا جائے کہ ڈائلاغ کے سہرے آپ این آرو لینا چاہتے ہیں وہ این آرو جو عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو کہتے ہیں اس مفامت اور اس ڈائلاغ کے پردے میں وہ اس جرم سے این آرو نہیں لے سکتے چونکہ یہ جرم ناقابل معافی ہے ہاں پہلی شرط یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب اس پورے واقعے کی اگر ذمہ داری لے کر قوم سے معافی مانگے ہمارے مسئلہ افواج سے معافی مانگے ہمارے ان شہیدوں کے خاندانوں سے معافی مانگے جن کی ان کے پیروکاروں نے ان کے ایماں کے اوپر توہین کی ہے رسپونسیبیلٹی لیں اپنی غلطی کی اور معافی مانگے اور کہیں کہ آئندہ وہ ایسی چیز نہیں کریں گے تشدد کو تر کریں گے نفرت کو تر کریں گے پھر ان سے یقیناً بات چیت ہونی چاہیے بہت شکریہ بزنس کمیونٹی بھی ایکٹیو ہوئی ہے ہمارے ساتھ معروف کاروباری شخصیت اقیل کریم ریڈی صاحب مہدو ریڈی صاحب بہت شکریہ کل آپ عمران خان صاحب سے ملے بیس ٹاپ بزنسمن ہیں جو ڈائلاغ کا آغاز کر رہے ہیں کیا امید کی جائے کہ کئی فلیکسبلٹی ہوگی کچھ نتیجہ نکلے گا میرا نہیں خیال ہے مجھے کھوئی بھی مجھے سنزیرا ہی دیکھ رہا ہے مجھے کوفیس ہم نے ضرور کی تھی لیکن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ ہم لوگوں کی آپس میں بھی کافی اختلاف تھا جب کراچی میں ہم نے میٹنگ کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم ان نشو میں کیوں اپنے آپ کو خراب کریں اور انہوں نے اپنا پریس ریلیز بنایا بلکل مختلیت تھا پھر جو لاہور کی میٹنگ تھی اس کا پریس ریلیز بلکل مختلیت تھا تھوڑا تو ہمارے آپس میں بھی اتفاق نہیں تھا اور دوسرا لوگ جو ہیں مطلب جس طرح ہم سوچ رہے ہیں ایسا دکھ نہیں رہا پکر اب دائری بات ہے کہ جو آدمی جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کو پکڑ رہا اور دکھر کرنا وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن باقی لوگوں کا بھی تو ہو رہا ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ ساری چیزوں کو ہم پیٹیسائز کر رہے ہیں تو دوسرے دن جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر تیل جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف اس کو ابھی تک کسی کوئی کنڈم کرنے کو بھی دیار نہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنسیریٹی پاکستان میں مجھے تکھ نہیں اپسوس ہو رہا ہے سکھ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا آگے جا رہی ہے ہم ہر آنے والے دن میں پیچھے جا صاحب تو پھر جب آپ کل عمران خان صاحب سے ملے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے پہ بات ہوئی کہ آگے بڑھا جائے کوئی فلیکسپلیٹی نظر آئی آپ کو دیکھیں اس حوالے سے میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ اس ٹوپک میں کمیٹی بات کرے گی تو کوئی انڈیویجل طور پہ بات نہیں کرے گا تو اس کمیٹی نے ہمیں ایلاو نہیں کیا تھا اگر وہ ایلاو کرتے تو ڈیفیلیٹ میں بھی بات کر لیتا بسر بگر جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں ظاہر وہ آگے نکل گئے ہیں حملے بھی ہوئے وہ ایجنسیوں پر الزام لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ فلیکسپلیٹی ہو سکتی ہے بات آگے نکل سکتی ہے نہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ہمیں اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانی چاہیے خان صاحب بنائے یا آرمی بنائے یا گورمنٹ بنائے یہ ضرور کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا کسی ہونے کیا تو وہ کمیٹی بنے اور فائننگ کر لے اور فائننگ سب کے سامنے آ جائے گی اگر ان کے لرکوں نے کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا ان کے لرکوں نے نہیں کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا تو اس کے لیے کمیٹی بنانی پڑے گی اور جو بھی ہے صاحب کا تقاضی بھی یہی کہتا ہے کہ اگر جس نے غلط کام کیا ہے اس لیے آپ ضرور صدا دے بہت شکریہ اگلی گرمڈیڈی صاحب موجود تھے کیا اس دائریکشن میں چیزیں جا سکتی ہیں بات کریں گے بات کریں گے دی جی آئی اس پی آر کی پرسلیز ان کی پرسنل رائے نہیں ہوتی وہ تمام فورسز کی نمائندگی کرتے ہیں اور پھر جب کور کمانڈرز میٹنگ نے اس کی منظوری دے دی اور پھر جو کیبینٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی نے اس کی منظوری دے دی اور اس پرسلیز میں بھی یہ ذکر تھا کہ ان کے پاس اتنے ایویڈنس ہے اور چلو وہ شہریار افریدی کے بیانات باقی لوگوں کے بیانات وہ ساری اپنی جگہ پہ لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ ہر جگہ پہ چکدھرہ سے لے کے جیچ کیوں تک اور جیچ کیوں سے لے کر کراچی اور لاہور کے کور کمانڈر کے گھر تک سب جگہوں پہ سیکیورٹی فورسز کے انسٹالیشن کو یا شہدہ کی آدگاروں کو یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی منظم منصوبہ نہیں تھا لیکن بارال اس پرسلیز میں یہ ہے کہ وہ ایویڈنس انس کے پاس موجود ہے اور جب تمام کمانڈرز نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے تو انہوں کو اس ایویڈنس پہ یقین ہوگا اور پھر حکومت کو بھی اس پہ یقین ہے اور میری معلومات یہ ہے کہ اب آگے جا کے یہ فیصلہ ہے کہ جن لوگوں نے سیویلین انسٹالیشن کو ہٹ کیا ہے تو ان کے خلاف سیویلین عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے اور جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کو یا ملٹری سے وابستہ شہدہ کی یادگاروں کو یا پھر جہازوں کو یا ان کو ہٹ کیا ہے تو ان کے خلاف یہ جو سپیشل کورٹس ہوں گے ان کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے درستر وفاقی اور پجاب کے وزیر اطلاعات نے اس پاتھ کا اعلان بھی کر دیا ہے مگر درستر خان صاحب کو یہ کانفیڈنس تھا کہ میں فوج میں بھی بڑا مقبول ہوں اب جب کہ وہ ایجنسیوں پہ ہی ان واقعات کا الزام لگا رہے ہیں وہ بس کانفیڈنس کے تحت لگا رہے ہیں کہ میرا بیانیاں بکے گا آپ کی خیال میں وہ ورک نہیں کر رہی ہے یہ ساری صورتحال کا انہیں نقصان ہی ہوا امران خان صاحب کو فوج کے اندر میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ فوج کے اندر وہ مزید یک سوئی لائی ہے اور مزید یک جہتی لائی ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ فوج کو بطور ادارہ چیلنج کیا گیا پھر مثلا کرنل شیر شہید جیسے شہید کے مجسمے کی توہین کی گئی پھر اگر آپ دیکھیں تو ایم اے معالم کے زیر استعمال فوج جہاز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو وہ جو سمبلز تھے وہ سیکیریٹی فورس کے ہٹ کیا گئے اور ان کو چیلنج کیا گیا اور اس کے جواب میں ان کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کیبینٹ کمیٹی انیشن سیکیورٹی ہے تو اس کا بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے تو اب یہ فیصلہ کوئی ریورس نہیں کر سکتا اور جب آگے جا کے اس کے تحت کا روائی ہوگی تو آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی کے سیکنڈ رینگز میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس صورتحال کا سامنا کر سکیں گے اور اسی لئے میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لئے مشکل وقت شروع ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دو دن نہیں گزرے ہیں اور ایک امینے ساتھ چوڑ گئے ایک ٹکٹ ہولڈر ساتھ چوڑ گئے اور آج آمیر کیانی نے چوڑ دیا اور آگے جا کے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تو صافی صاحب کے اس کے نتیجے میں ان والے کیسز میں عمران خان صاحب کی بھی گریفتاری کا امکان ہے؟ عمران خان صاحب آخر بچیں گے تو کس کس کیس میں بچیں گے مثلا ایک تو یہ جو نیب والا ابھی یہ جو کیس ہے جس میں ان کی گریفتاری ہوئی تھی اور تو شخانہ کا کیس بہت کلیر ہے پارٹی پنڈنگ کیس بہت کلیر ہے پھر اب یہ والا معاملہ جو آ گیا تو اس سے بھی میرے خیال میں وہ کسی صورت اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کر سکیں گے تو اگر کوئی موجزہ ہوتا ہے تو شاید وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں گے لیکن حالات اور آثار تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کسی نہ کسی کیس میں ڈسکوالیفیکیشن اب یقینی ہے بہت شکریہ صاحب صاحب کی گفت کو آپ نے سنی آج براہ میں تاہیرہ دیجئے اللہ حافظ